ہم نے law of demand کی بات کی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر باقی سب ویسے کا ویسا ہی رہے تو price میں تبدیلی یعنی اگر ہم کسی چیز کی price یا قیمت بڑھائیں تو quantity demanded یا اس چیز کی طلب کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اگر ہم price کم کر دیں تو quantity demanded بڑھ جاتی ہے اگر ہم سب کچھ ویسے کا ویسا رکھیں جسے ہم satris paribus کہتے آئے ہیں تو ہم اس کرف کے اوپر ہی آگے یا پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ price کیا ہے لیکن پچھلی ویڈیو میں ہم نے سوچا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز تبدیل ہو جائے جسے ہم satris paribus میں ویسے کا ویسا ہی رہنے دے رہے ہیں تو کیا ہوگا اس سے ہماری چیز کی demand پر کیا اثر پڑے گا پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ substitute اور complementary products کی price میں تبدیلی سے ہماری چیز کی demand پر کیا اثر پڑتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر substitute یا complementary product کی price بدل جائے تو وہ ہماری پوری کی پوری demand کم یا زیادہ کر دیتی ہے اور ہمارا curve left یا right پر shift ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک اور وجہ کو دیکھیں گے جو ہماری پوری کی پوری demand کو متاثر کرتی ہے اور وہ وجہ ہے مستقبل کی قیمت کی توقعات یعنی expected future prices ہم کہتے آئے ہیں کہ یہ ویسے کی ویسی ہی رہیں گی لیکن اگر یہ توقعات بدل جائیں تو یہ ہماری پوری کی پوری demand بدل دیتی ہے اور ہمارا curve بھی بدل جاتا ہے یعنی left یا right shift ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مستقبل کی قیمتوں کی توقعات پر ہمارے محلے میں سلیم پھول چکی کے نام سے آٹے کی بڑی مشہور دکان ہے جہاں سے ہم اپنے موسانی نان کے لیے آٹا لیتے ہیں اور باقی لوگ بھی وہیں سے آٹا لیتے ہیں یہاں ہم نے پھول چکی والوں کے آٹے کی جو محلے میں demand ہے اس کا curve بنایا ہوا ہے ابھی تک لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ آٹے کی قیمت یا price بڑھ جائے گی لیکن ایک دن اچانک ٹی وی پر یہ خبر چل پڑتی ہے کہ اس سال کم فصل ہونے کی وجہ سے ملک میں آٹے کی قلت ہونے والی ہے اور لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایسے تو آٹا مہنگا ہو جائے گا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آٹے کی مستقبل کی price کی توقع یہ ہو جائے کہ آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا یعنی مستقبل کی قیمت بڑھ جائے گی تو اب جبکہ مستقبل کی قیمت بڑھ گئی ہے لوگ کہیں گے کہ بھائیہ آگے جا کر تو آٹا شاید ہماری پہنچ سے ہی دور ہو جائے ہاں ایک کام کرتے ہیں ابھی ہی دو تین مہینوں کا آٹا لے کر گھر میں رکھ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ساری ہی قیمتوں پر اب لوگ اس وقت یعنی آج کے دن میں زیادہ آٹا خریدیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ پھول چکی والوں کے آٹے کی quantity demanded نہیں بلکہ پوری کی پوری demand ہی بڑھ جائے گی اور ان کا demand curve towards the right یعنی باہر کی طرف shift ہو جائے گا تو تیہ یہ ہوا کہ جب بھی کسی چیز کی قیمت سے جڑی مستقبل کی توقعات بدلتی ہیں تو اس چیز کی demand پوری کی پوری کم یا زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک نیا curve پرانے والے curve کی جگہ لے لیتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب ملک میں آٹے کی فصل کم ہو گئی اور یہ خبر پھیل گئی تو لوگوں کی آٹے کی مستقبل کی قیمت کی توقعات بدل گئیں اور انہیں لگا کہ آٹا مستقبل میں مہنگا ہو جائے گا تو انہوں نے ابھی زیادہ آٹا خریدا اور اس طرح آٹے کی پوری کی پوری demand بڑھ گئی لیکن اگر حکومت ایک دن یہ اعلان کر دے کہ پچھلے سال والی گندم جو حکومت کے گوداموں میں کافی ساری رکھی ہوئی ہے وہ اب ساری کی ساری بازار میں آ جائے گی تو اس سے لوگوں کا یہی اندازہ ہوگا کہ ایسے تو مستقبل میں آٹے کی قیمتوں میں بہت کم ہی آ جائے گی اس کا مطلب محلے کے لوگوں کی آٹے کی مستقبل کی قیمت کی توقعات بدل جائیں گی اور یہ قیمت اب کم ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ بھئیہ ابھی تو بس ضرورت جتنا تھوڑا تھوڑا آٹا لو اور جب تیمت کم ہو جائے گی تو ایک ساتھ بہت زیادہ لے لیں گے ہاں ایسے میں سلین پھول چکی کا ڈیمانڈ کرو بدل جائے گا کیونکہ قانٹیٹی ڈیمانڈڈ ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور ایسے میں پھول چکی کی آٹے کا ڈیمانڈ کرو توورڈز ڈی لیفٹ یعنی اندر کی طرف شفٹ ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی چیز کی مستقبل کی قیمت کی توقعات بڑھ جائیں تو آج کے دن اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اگر مستقبل کی قیمت کی توقعات کم ہو جائیں تو آج کے دن اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے